اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں ہمیرزو الفخار آئی ہوپ آپ لوگ جہاں بھی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں مزے میں ہوں ہیپی ہوں اور ہیلدی ہوں آج میں آپ کے لیے ایک بہت مزیدار سی ناشتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں روزانہ ایک سا ناشتہ کر کر کے ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں تو سوچا آج کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ کر کے ہم اپنے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بول میں ون کپ سوچی لیے اور اس میں میں نے 3 فوڈ کا پانی آئیٹ کر دیا ہے نیم گرم پانی ہمیں اس میں ڈالیں گے اور اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اس کے بعد میں نے دو ابلے ہوئے آلو لیے ہیں اور اس کو ہم اچھی طرح سے میش کر دیں گے تاکہ اس کے پیسز جو ہیں وہ بڑے بڑے بلکل نہ آئیں اس کے بعد ہم اس میں سوچی آئیٹ کر دیں گے 3-4 ٹیبل سپون میں نے ہر دھنیا لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک ہری میرچ ڈالیے ہری میرچ کو ہم بارک بارک کٹ کر کے ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں جو ہم مسالے آئیٹ کریں گے اس میں ہم 1 ٹی سپون سالٹ آئیٹ کریں گے 1-2 ٹی سپون اجوائن ایڈ کریں گے اجوائن ڈالنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہیوی نہیں ہوگا آزم ہو جائے گا 1-2 ٹی سپون ہم اتنے زیرہ ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ہم کھوٹی ہوئی میرچے ایڈ کریں گے اور 1-2 ٹی سپون ہم اتنے ہلدی ایڈ کریں گے یہ سارے مسالے ہم ہم آلو کے میکسچر میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم 1 کپ میدہ بھی ایڈ کر دیں گے اور ان سب چیزوں کو میکس کر کے اچھی طرح سے اس کا ڈو گون لیں گے ڈو ہمارا جیسی ریڈی ہو جائے گا اس کے اوپر ہم ہلکا سا آئیل ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم چار مانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس کو ہم نہ بہت زیادہ موٹا بے لیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ بے لیں گے نورمل اس کو ہم بے لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سرکل کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے سرکل کٹ کر لیا اس کے بعد ہم اس کو فرائے کر لیں گے ایک پین میں ہم آئیل لیں گے اور اس میں ہم ایک ایک کر کے اپنی ساری پوریاں ڈال دیں گے آئیل میں ہم پوری ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم ہلکا ہلکا آئیل ڈالتے رہیں گے ہلکا سا پریس کریں گے اور اس طرح سے ہم اس کے اوپر آئیل ڈالتے رہیں گے اس سے ہی ہوگا کہ ہماری جو پوریاں ہیں پھول جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹن کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنی ساری پوریاں جو ہیں وہ فرائی کرنے میں ان پوریوں کو آپ پڑا پڑ گرم گرم سرف کریں اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کو گریم چٹنی چلی سوس یا رائتے کے ساتھ سرف کریں یا آپ چاہیں تو اس کے ساتھ آلو کی ترکاری اور حلوہ بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ اسے جیسے بھی سرف کرنا چاہیں I hope آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی آپ سے کر لیجئے گا اس دعا کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں اور مسکراتے رہیں پھر آنگی کسی نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ